پٹنا اور گیا کے بعد اب بیہار میں تیسرا ائرپورٹ دربھنگا میں شروع ہوا اڑانی اوجنا کے تحت اس ائرپورٹ سے پرچالن شروع ہونے سے لوگوں کی امید بڑھ گئی شروعات میں تو یاتریوں کے آنکڑوں نے حیران کر دیا لیکن اب دربھنگا سے یاترہ کرنے والے محفیر رہے ہیں ہر روز یاترہ کرنے والوں کا آن ایوریج آنکڑا ڈھائی ہزار ہوا کرتا تھا اور اب وہ سات سو کے آس پاس پہنچ گیا ہے فلائٹس کی سنخیہ گھٹ گئی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے دربھنگا میں ہوای یاتریوں کی سنخیہ گھٹی جہاجوں کے اڑان کی سنخیہ میں آئی کمی دربھنگا ائرپورٹ سے کیوں موہ موڑ رہے یاتری دو سال پہلے دربھنگا ائرپورٹ سے یاتریوں کا پریچالن شروع ہوا تو لگا کی اتر بیہار کے لوگوں کو بڑی سوگات ملی ہے ممبئی، دلی، ہیدر آباد جانے کے لیے پٹنا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن دو سال میں حالات بدلنے لگے ہیں پانچ سیار چارے میں ٹکٹ ہوتی تھی ٹکٹ کی جو یہ مانٹ ہے وہ کم کیا جائے ایسے کیا ہے کہ اس سے سستہ تو ابھی پٹنا سے ہے لیکن جام کے ویسے آدمی یہاں پہ آ جاتا ہے کہ پٹنا میں زیادہ جام لگتی ہے دو گھنٹا تین گھنٹا ٹائم لگ جاتا ہے بریچ پہ اس لیے آدمی ادھر سے آ جاتا لیکن ادھر آنے کا یہ فیدہ تھوڑی اٹھائیں گے سرکار کی اس کا ٹکٹ کا ریٹ زیادہ کر دیں گے ریٹ تھوڑا کم کر سکتے ہیں یہاں کا کیونکہ اگر آپ پٹنا ائرپورٹ سے کمپیرزن کریے گا تو یہاں کا ریٹ ہلکا زیادہ ہے اس بات کا تو بھے نہیں ہے کہ بند ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے ٹرافک کافی زیادہ ہے لیکن بس ایک چیز ہے کہ ریٹ کا تھوڑا کم کر سکتے ہیں یہ لوگ یاتیوں سے بات کی تنہوں نے دربھنگا سے ہوای یاترہ کا فیئر زیادہ بتایا تو کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ دربھنگا سے ہوای یاترہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آنکڑوں میں دیکھیں تو 20 جولائی کو دربھنگا سے 10 اڑانوں میں 1196 یاتریوں نے سفر کیا 21 جولائی کو 8 اڑانوں میں 1112 یاتریوں نے سفر کیا 22 جولائی کو 6 اڑان کے ذریعے 768 لوگوں نے یاترہ کی 23 جولائی کو 10 اڑانوں میں 1466 لوگوں نے سفر کیا 24 جولائی کو 10 اڑان کے ذریعے 1651 یاتریوں نے سفر کیا جبکہ ائرپورٹ کے شروع ہونے کے بعد یاتریوں کی آن ایوریس سنکھیا ڈھائی ہزار کے قریب تھی جو گھٹکر ہزار سے نیچے پہنچ گئی ہے ان سب کے بھی سب سوڑی بات چنٹا کا بھی سہی ہے اگر پیبلکس کو فیسیلیٹی نہیں ملے گی آٹومیٹکلی پیبلکس یہاں سے کسی دوسرے جگہ ڈائیوارٹ ہوں گے یاتریوں سے بات کر کے تو یہی پتا چلا کی تین گھنٹے کے دوری پر پٹنا سے جو کرایا دلی ہیدر آباد یا بینگلورو کے لیے لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ دربھنگا میں وسولہ جاتا ہے جہاں سویدھاؤں کی بھاری کمی ہے یہی وہ دو وجہیں ہیں جنہیں لے کر یاتریوں نے دربھنگا سے موہ موڑ لیا ہے موکیش سی میڈیا دربھنگا